پاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصولی علی رسول کریم اما آباد پاوز باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم دراستی تی گوڈ ایوننگ حرکلہ راش آج چونکہ رامضان کا تیسرا اشرا شروع ہونے والا ہے دوسرا اشرا ختم ہونے والا ہے تو آپ سب کو تیسرے اشرا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی مناسبت سے توڑا بہت اس اشرا کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جو آپ کو معلوم بھی ہے لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو انشاءاللہ اس کو یاد دہانی ہو جائے گی ایک امپارٹنس اس کی یہ ہے کہ اس میں لوگ اعتقاب کے لیے بھی بیٹھتے ہیں مسجدوں میں اور اس اشرا میں لیلت القدر یا شب قدر بھی آتی ہے تو اس رات کی اہمیت میرے خیال میں جتنی اہمیت اس رات کی ہے وہ اتنی اہمیت کسی رات کی بھی نہیں ہوگی اسلام اور دوسرے مذاہب کے علاوہ یا دوسرے مذاہب کے ساتھ ساتھ کوئی رات لیلت القدر کے برابر نہیں اور یہ رات اہمیت اس کی یہ ہے کہ لیلت القدر خیرم من علپ شہر کہ شب قدر خزار مہینوں سے بہتر ہے ذرا سوچ لیں کہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے چلو ہزار کے برابر اگر سمجھی جائے ویسے تو ہزار سے بھی زیادہ بہتر ہے ہزار سے بھی زیادہ ثواب واری زیادہ برکت واری ہے لیکن ہزار کے حساب سے یہ تریاسی سال سے اوپر بنتے ہیں تقریباً تریاسی سال سال کا عبادت آپ کو ایک رات میں نصیب ہو سکتی ہے اور اس رات کی اہمیت کے پیش نظر اس رات کی اپادیت کے پیش نظر خصیصی طور پر میں آپ سب کو یہ اپیل کروں گا یہ درخواست کروں گا کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے اللہ سے اپنے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے قوم کے لئے اپنے عزیز و اقارب کے لئے دوستوں کے لئے دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے اب اس رات کو کس طرح آئیڈنٹیپائی کریں گے چونکہ رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لئے ہر ایک کام کو آسان کر دیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بوس کی طرف توجہ دینے کی بجائے دنیای پیسو کار کوٹی بینگ بیلنس کرسی اقتدار کے چکر میں پڑھ کر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں جو لوگ دنیا کی حاطر اپنے آخرت کو ضرور سوا کرتے ہیں ان لوگوں سے میرے خیال میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ بھی شبہ قدر کی تلاش کریں اور اپنے لئے دعائیں مانگیں ملک قوم کے لئے دعائیں مانگیں اس کے علاوہ اس رات کو کس طرح ایڈنٹیپائی کریں گے یہ بھی مسئلہ ہے اور مسئلہ خاص کر ہمارے لئے ہیں جو نہ سعودی عرب کے ساتھ روزے رکھتے ہیں نہ افغانستان کے ساتھ رکھتے ہیں اور ایران تو چھوڑ تو ہو تو دوسرا مذہب ہے تو اب پتہ نہیں لگتا کس رات میں تلاش کرو گے تاک رات میں جوپت راک میں جوپت رات میں کہ تاک رات میں تو رمضان کے مہینے کے تاک راتوں میں تاک راتوں میں اس لیلت القدر کو تلاش کرو تاک راتیں کونسی ہے ایکیس تائیس پیچیس ستائیس سورونتیس جو مسئلہ ہمارے لئے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دن پیچے ہیں ایک دن آج ہمارا انیس واہ ہے اور دوسرے بھائیوں کا بیس واہ ہے تو جن کا بیس واہ ہے ان کا تو مسئلہ کی کلیر ہے ہمارا مسئلہ کلیر نہیں چلو جنہوں نے ایک دن بعد میں روزہ رکھا ہے وہ ان کو جرمانہ ہے ہوگا کہ وہ تاک اور جوپ دونوں راتوں میں تلاش کریں کیونکہ تاک اور جوپ کا وہ فرق اب نہیں رہا کیونکہ پتہ نہیں لگتا کہ کس کا روزہ صحیح ہے اور کس کا صحیح نہیں ہے بارحال آخری عشرے میں زیادہ تر توجہ لیلت اور قدر کی تلاش پر دو کیونکہ اس سے نصرہ مول قوم آپ سب کو پیدا ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی تو میرے دوستوں ساتھیوں رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ہے اللہ کا جو ہمبر ہو گیا ہے لہٰذا سب دوستوں سے پرمن رہنے کی اپیل کرتا ہوں یہ حالات جو انجینئرلی بنائے گئے ہیں اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے جن لوگوں نے اس ملک کی سالمیت اس ملک کی آمن اس ملک کی ترقی میں رکاوٹیں ڈال دیں اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کرتے تو اللہ ان لوگوں کو تباہ ذلیل برباد کرے اور ہمیں دکھا دیں کہ ذلیل و رسوہ جو غدار وطن ہیں ان سب کو اللہ اپنی کامل قدرت سے تباہ و برباد کر دے والسلام گوڈ بائی تسفیدانیہ دی نیکس ملاقات تسفیدانیہ